اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عصیص دوستو میں ہوں عظیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لای وزیبہ کسی بھی شخص کے جسم کے اوپر خجلی ہو گئی ہو داد نکلتے ہوں داد بڑے بڑے دھبے یا ٹپے بنتے ہوں یا اندھوریاں اٹھتی ہوں کسی کے شریر پر یا سرخ سرخ دانے نکلتے ہوں اندھوریاں نکلتی ہوں بڑے پریشان رہتے ہیں کبھی جب تک ہم ٹیوب لگاتے ہیں ایک دو دن تک وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں پھر گرمی کی وجہ سے اب دیکھ رہے ہیں کہ بڑا معاملہ یہ ایسا ہوتا ہے تو کسی کے بھی خجلی ہو رہی ہے کہیں پر دیکھیں لوگ بھٹک گئے کسی سے طیوے نوی سے نوی کی جو چیزیں تھیں ہمارے نوی جو چیزوں کا استعمال کیا کرتے تھے روحانی علاج بتایا کرتے تھے ان چیزوں سے لوگ بھٹک گئے یونانی طرف کو بڑھ گئے لوگ روحانی چیزوں سے مدد لینا نہیں چاہتے وہ سیدھے ڈاکٹروں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں ٹیوب لاتے ہیں الگ الگ اور پھر ریاکشنز ایسے کرتے ہیں نا وہ ٹیوب پھر وہ ٹپے بنتے بنتے ہو تک کالے دھبے کالے کالے نشان بن جاتے ہیں کالی جگہ پڑھ جاتی ہے کچھ سمائے کے لیے وہ چیزیں چلی جاتی ہیں لیکن پرمنینٹ وہ چیزیں نہیں جاتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دو اسم مبارک کی مدد سے ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں یقین مانے گا جو شخص بھی پڑھے گا یا کسی کو پڑھ کر کے دے گا جس کے لیے بھی یہ چیز پڑھی جائے گی جس کے لیے بھی یہ عمل کیا جائے گا اس کے جسم سے خجلی ختم ہو جائے گی اس کے جسم سے داد ختم ہو جائیں گے اس کے جسم سے اندھوریاں ختم ہو جائیں گے اس کے جسم سے سرک سرک دانے جو بن رہے ہیں جسم کے اوپر وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گے یہ بڑی کامیاب چیز میں آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس لیے اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک ضرور کریے گا اور آخر تک اس ویڈیو کو ضرور سمجھے گا دھیان رکھئے گا آج سنڈے ہے تھوڑی دیر کے بعد تقریباً نو سے دس بجے کے بیچ میں میں اپنے انسٹاگرام پر لائیو آوں گا آپ لوگ انسٹاگرام پر ابھی تک مجھے فالو نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لینک آپ کو ملے گا جا کر کے فالو کر لیجئے گا اور میں لائیو آ کر آپ لوگوں سے لائیو بات چیت کروں گا انشاءاللہ تبارے گتار اب عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی اگر آپ کے یا آپ کے بچے کے کسی کے بھی ہو رہا ہے خجلی وغیرہ یہ معاملہ تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ سمجھے گا اس طریقے سے بوتل میں پانی ہوتا ہے یہ گلاس ہوتے ہیں اور اس طریقے سے پورا طریقہ ہم آپ کو بتا دیں پریکٹیکلی ساری چیزیں بھئی سمجھ لیجئے گا وہ آسانی میں یہاں بتاتا ہوں پریکٹیکلی طریقہ پانی ہمیں اتنا ہی لینا ہے گلاس کے اندر جتنا ہم پی سکتے ہیں اتنا ہی پانی ہمیں اس گلاس کے اندر لینا ہے جتنا ہم پی سکتے ہیں یا جس کے لیے کر کے دے رہا ہوں اس سے کہیں جتنا آپ پی سکتے ہیں بتا دیں آدھا گلاس چاہیے یا پورا گلاس تھی اس طریقے سے جب آپ نے پانی لے لیا اب اس پر پڑھنا کس طریقے سے پوری بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں دھیان سے سمجھے گا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی شخص اس عمل کو پڑھ رہا ہے پاک صاف ہو کر کے پڑھیں اس عمل کو اور بھئی نہا دھو کر ہی عمل کو پڑھیں ٹھیک ہے نہا دھو کر پاک صاف ہو کر ہی عمل کو پڑھیں عمل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے گلاس میں پانی رکھ کر بھر کر کے سامنے رکھئے گا رکھنے کے بعد تین مرتبہ سب سے پہلے اس پر درود پاک پڑھئے گا جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھ لیجئے گا سب سے چھوٹی درود پاک میں نے کئی بار بتائی ہے چینل پر بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو اس چیز کے حوالے سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تین مرتبہ شروع میں پڑھ لیں ایک بار میں نے پڑھی اسی طریقے سے آپ تین مرتبہ پڑھ لیجئے گا اور جیسے ہی تین مرتبہ پڑھ کر کہ فارق ہو جائیں اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی دو اسم مبارک اکتالیس اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہیں دونوں اسم مبارک کیا ہیں پہلی اسم مبارک یہ ہے اکتالیس مرتبہ انگلیوں پر کاؤنٹ کرنے اور جیسے ہی اکتالیس مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے اکتالیس مرتبہ اکتالیس مرتبہ ان دونوں اسم مبارک جو ورد ہے آپ نے اکتالیس اکتالیس مرتبہ کرنا ہے اور جیسے ہی اکتالیس اکتالیس مرتبہ پڑھ کر کے فارق ہو جائیں اس کے بعد آخر میں تین بار وہی درود پاک آپ پڑھ دیجئے جو آپ نے عمل کی شروعات میں پڑھی تھی چاہیں درود ابراہی میں پڑھی تھی یا پھر آپ نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس درود پاک کو پڑھا تھا بس یہی پر آپ کا وظیفہ یہاں پر آپ کا عمل ختم ہوگا جیسے ہی آپ کا عمل ختم ہو فوراں دونوں ہاتھوں سے پانی کو اپنے موں کے نجدیک لائیے گلاس کو اٹھا کر کے تین مرتبہ اچھے طریقے سے اس پہ دم کر دیے گا دم کر کے یہ گلاس کا پانی جو ہے الگ کو رکھ دیں اس طریقے الگ کو رکھ دیجئے گا اب دونوں ہاتھوں پر تین مرتبہ اچھے طریقے سے دم کریے گا اس طریقے سے دم ہو گیا اب آپ کے شریر پر جس جگہ پر کھجلی ہو رہے ہیں کسی کے یہاں پر کھجلی ہوتی ہے وہ طرح معاملہ دیکھا جاتا ہے کسی کے یہاں پر کھجلیاں ہو جاتی الگ گرمی کی وجہ سے کسی کی بگلوں میں کھجلی ہو جاتی ہے کسی کی گردنوں پر کھجلی ہوتی ہے کسی کی جانگوں میں کسی کے پیروں پر کسی کے پیٹ پر کسی کی کمر بھی الگ الگ جگہوں پر کھجلی ہوتی ہے تو جس جگہ پر بھی کھجلی ہو رہی ہے آپ اپنا ایک ہاتھ کو پھرائیے گا ہو سکے تو دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے اس جگہ پر پھرا لیجئے گا اگر یہاں پر ہو رہی ہے تو ایک ہاتھ کو پھرائیں گے اور باقی ہو سکے دونوں ہاتھ آپ کے پہنچ پا رہے ہیں وہاں تک تو دونوں ہاتھوں کو پھرا لیں ایک ہاتھ وہاں تک پہنچ رہا تو ایک ہاتھ کو اس جگہ پر آپ لوگ پھرا لیجئے اچھے طریقے سے اس طریقے سے آپ لوگ پھرا لیجئے گا ٹھیک ہے جیسے ہی پھر اور اس کے بعد فوراں بعد اب یہ پانی کا استعمال کس طریقے سے کرنا یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس کو سمجھے گا اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر کے تین مرتبہ بیٹھ کر کے تین گھونٹوں میں تین مرتبہ تین بار میں تین بار میں اس پانی کو پینا ایسا نہیں کہ پورا گلاس پانی آپ ایک ہی بار میں پی گئی ہے یہ نہیں تین گھونٹوں میں اس پانی کو آپ نے پینا ہوگا بیٹھئے گا سر پر ٹوپی رکھ لیں رومان رکھ لیں کپڑا رکھ لیں اگر کچھ بھی نہیں ہے اس وقت میں موجود تو آپ اپنا ہاتھ سر کے اوپر اس طریقے سے رکھ لیجئے گا رکھنے کے بعد اب پانی پینا ہے تین سانسوں میں یعنی تین گھونٹوں میں ٹھیک ہے بس یہ یا شافی یعنی کہ شفا دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اللہ کے نام سے شفا ہے بڑی حکمت ہے اللہ کے نام میں یہ روحانی علاج پرانی علاج میں آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں امید ہے کہ آپ اس کو کریں گے اپنے بچوں کے لیے بھی آپ کر کے دے سکتے اگر آپ بچوں کے لیے کر رہے ہیں تو ہاتھ وغیرہ نہیں پھرانا ہے ٹھیک ہے آپ نے صرف پانی پر دم کرنا ہے بچے کو پلانا ہے چند روز آپ اس کو پلائیے گا یقین مانے گا اور صاف صفائی کا خیال لکھئے گا ناکھونوں کا کاٹنا اور بھئی جو ہے نہانا دھونا یہ تمام چیزوں کا بھئی خیال لکھئے گا پاکی جو ہے نا واوزو رہا کریں زیادہ سے زیادہ واوزو ہمیشہ رہنے کی کوشش کیا کریں کیونکہ جب آپ واوزو رہتے ہیں تو رحمت کے فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں تو یاد رکھئے گا پاکی کا خیال لکھنا ہے اب بچوں کے لیے کر رہے ہیں تو چند روز آپ کریں گے یقین مانے گا ایک ہفتے کے اندر کتنی پرانی سے پرانی کھجلی ہو داد ہو اندھوریاں ہو تمام چیزیں آپ کے شریر سے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارہ بہتر بڑا کامیاب چیز میں آج آپ لوگوں کو بتا کر کے جا رہا ہوں ویڈیو کو لائک کرئے گا اور زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں میرے شداروں میں شیئر کرئے گا تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے ویڈیو کے لازم میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں انسٹاگرام پر اگر آپ نے ابھی تک فالو نہیں کیا جو لوگ بولتے ہیں کہ آپ سے بات کرنا ہے یا آپ سے مجھے کچھ سوال پوچھنا ہے یا آپ سے ہم کچھ پوچھنا چاہتے تو آپ ہمیں وقت دیجئے گا اس طرح سے لوگ سوال کرتے تو کسی کا کوئی بھی سوال ہے کچھ بھی پوچھنا چاہ رہا ہے کوئی میرے سے بات کرنا چاہ رہا ہے کوئی مجھ سے کسی بھی قسم کے حوالے سے کوئی وصلہ پوچھنا چاہ رہا ہے کوئی بھی سوال ہے یا ہم سے کوئی چیز مگمانا چاہ رہا ہے کوئی چیز مگائی ہے تو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے یا کوئی ہم سے مننا چاہ رہا ہے کوئی بھی سوال ہے تو تمام سوالاتوں کے جواب اس وقت میں اگر آپ پانا چاہ رہے ہیں میرے دوارا لائب مجھ سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں یا ہماری ٹیم سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں ہمارے انسٹاگرام پر فالو کرئے گا ہر سنڈے کو میں انسٹاگرام پر لائب آتا ہوں ہر سنڈے کو میں انسٹاگرام پر لائیو آتا ہوں اور آج بھی سنڈے ہے انشاءاللہ توبارک وطالہ آج بھی میں لائیو آوں گا وقت ہمارا لائیو آنے کا وہی ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد یعنی شام کو نو سے دس بجے کے درمیان میں میں کسی بھی وقت میں لائیو آ جاتا ہوں گھنٹا دیڑ گھنٹا بیٹھ کر کے آپ لوگوں سے خاص طور سے بڑا تفصیل سے ڈیٹیل میں بات چیت کرتا ہوں تو انسٹاگرام پر جس نے بھی ابھی تک فالو نہیں کیا جا کر کے فالو کن لیجیگا انسٹاگرام کا جو لنک ہے اس ویڈیو کے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے سننے اور سمجھنے کے لئے